اہم خبر ہے راشد لطیف نے اسپورٹ فکسنگ کا نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ دس دفعہ مجھے آفر ہوئی میں نے رپورٹ کیا آج تک کوئی بکی نہیں پکڑا گیا میں تنے سال تک اکیلے لڑتا رہا جب سب خاموش تھے میں نے پہلے جو بات کی وہ بھی مفروضوں کی بنیاد پر نہیں کی ہمارے لڑکے بار بار پکڑے جا رہے ہیں فکسنگ کی جتنی بھی تحقیقات ہوئیں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا راشد لطیف نے اسپورٹ فکسنگ کا نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ دس دفعہ مجھے آفر ہوئی میں نے رپورٹ کیا آج تک کوئی بکی نہیں پکڑا گیا مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے بدیوزمہ سے بدی بتائیے گا راشد لطیف کا مزید کیا کہنا ہے دلکھوں میں آپ کو کہوں کہ راشد لطیف جو ہیں میچ فکسنگ کے اپر کافی باتیں ہو رہی تھی اور بہت ساری قبل انتیجیو آئی راشد لطیف نے جو ہے وہ اپنی زبان کھولی اس سے پہلے بھی بات کرتے رہے لیکن آج انہوں نے میڈیا سے بات کرتے رہے ہیں یا میسیسری میں ان کا یہ سہن ہے کہ خاص اور پر ان کو جب سے یہ مماملہ چلا ہے انہوں نے پاکستان کے بورٹ کو مطاقبت بات اس بات کی کہا کہ وہ ان لوگوں کی جڑ کو پکڑے ہیں اور بہت سارے ایسے واقعات بھی ہیں انہوں نے کہا کہ تقریباً دس مطبع ان کو میسیسری کی اوپر ہوئی اور صلابہ تین بار انہوں نے پاکستان کے بورٹ کے انٹی سرپ سے انہوں نے بھی بتایا لیکن اس وقت کوئی کاروائی نہیں آج اگر سرپ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں خیاریوں کو تربانی کا بگرہ بنانے کے بجائے ان گوکیز کو ان لوگوں کو ان بڑے بڑے لوگوں کو جب ہے پکڑنا پڑے گا جاہاں تاکہ میسیسری کی بات میں جو انہوں نے خاص ہو پر کہا کہ اس وقت بھی کراچی نہاور اسلام آباد میں وہ لوگ موجود ہیں جو میچ ٹک کرتے ہیں اور پاکستان بھی میچ ٹک کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ٹیسٹ کرکٹ میں اس وقت میچ ٹکٹ میں انتہاری ہوئی ہے کم ہوئی تھی لیکن جب سے ٹی ٹونٹی کرکٹ اور اس کے علاوہ ونڈی کرکٹ ہوئی ہے عمومن جو ہیں انہوں نے خاص ہو پر کہا پاکستان کرکٹ جو جو پاور پلے ہوتا ہے پانڈہ آور کا اس کو ختم کر دیا جیا اور خاص ہو پر ٹی ٹونٹی کی ٹکٹ ہے اس میں جو بکیز ہوتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ یہ پاور فول ہو گئی ہے کہ چھوڑ کی ٹرکٹ میں آدھے گھنٹے میں پیدا ہو جانا ہے تو کوروہوں سے یہ پیدا ہوتے ہیں اسی وجہ سے بکیز میں عربوں میں جائے اور کوروہوں سے کمارے میں نے کہا کہ انہوں نے اس سے باننے سے دیکھے آج تک بائیس سال ہو گئے اور بائیس سال کے گاہ انہوں نے مصادق بات پاکستان کرکٹ بورڈ کو آگاہ کیا کہ اس سے چیز سے در سے ختم دیا جائے تاکہ ایک خراری اس میں ملابس نہ ہو انہوں نے کہا کہ خراری اس وقت میں پہشن کرتے ہیں جب یہ بکیز جو ہوتے ہیں بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں جو نیچ سکت کرتے ہیں اگر ان کو نہیں پکڑا جائے گا تو خراری ان کے سنجھے میں لازمی آئیں گے انہوں نے کہا خاص طور پر جو ملک چلیے ہیں سلیون کی رپورٹ آئی گی اس کے بعد جتنی بھی رپورٹیں آئیں ہیں اس نے خراریوں کے بارے میں صاحب صاحب بتا دیا جیا لیکن اس وقت سے لے کر آج دن تک کوئی بھی کاروائی نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں اس طرف جا رہے ہیں اور بکیز کو بہت زیادہ راستہ ساتھ مل رہے ہیں جس کی وجہ تو خراریوں کو بھکانے کی کوشی کریں میں کہا تین چار خراریوں کو بھکانے سے اس کو کوشی نہیں ہوگا خاص طور پر جاندے کے دور اس کو آئی ٹی ٹی جی کے لوگوں سے مل کر ایسے لوگوں سے ساتھ جو ہے وہ کاروائی کرنی کرے گی خاص طور پر نظار کی ورلڈ کپ کے براندی انہوں نے مطادر مارج ایسے دے جو سپس ہوئے اس کے بارے میں انہوں نے پاکستان کے سی بول کو آدار کیا تھا اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں سے بھی آدار کیا تھا لیکن اس وقت بھی ان کی بات پر جو ہے نم چنے گی میں نے ان سے خاص طور پر یہ سوال کے کے آیا وہ بطا سکتے ہیں کہ آپ سے جو سمیتے ہیں جو سمیتے ہیں جو سمیتے ہیں تو وہ تال گئے میں نے کہا کہ سب لوگوں کو پتا ہے میں دوبارہ بتایا نہیں نہیں سکتا لیکن اس وقت انہوں نے جو خاص ہو پا پاکستان کے سی بول کو کہا ہے کہ پاکستان سیرفیر کو بتانا ہے پاکستان سیاری کو بتانا ہے تو بجائے چنکی پر جو ہے تو ادر کا نام جو ہے خاص ہوئے تھا کہ ادر ملعبس کا نام نکال دیں اور لوگ سیاریوں کو جو ملعبس پاہ جاتے ہیں ان کو تایات بابندی ضرور میں چلیئے لیکن پاکستان کی بول کے اس لئے کھوٹ اکدامات کرنے ہوں گے تاکہ نہ صرف دوبارہ بتانے ہیں اور خاص ہو رہوں نے کہا کہ آئی سی پاکستان کے سی بول کو سمیل کر یہ کہیں کہ پاور پلی جو ہوتے ہیں خاص ہو رہا دوبارہ بناتے ہیں وہ پاور پلی جو ہوتے ہیں اور اس میں پراریوں کو جار میں بکاتے ہیں تو یہ پاور پلی جب ختم ہوگا پراری کی سب نہیں ہے خاص ہو رہا کہ خاص ہو رہا کہ ٹھیکسنگ سور ٹھیکسنگ وہ اس وقت نہیں ہوا گردی جی اور فیکسنگ کا ایک فینسی فیکسنگ کا نام ہونے دیا یہ جو فینسی فیکسنگ کی ہوا گردی جی اور اب یہ جواری جو ہیں سارے بکی کراچی لاہور میں رہتے ہیں کتنے بکی آپ نے پکڑے راشت لطیف نے سوال کر ڈالا ان کا کہنا ہے کہ جو گیم کرتا ہے ان کو پکڑو جو لڑکوں کو فسا رہا ہے اس کو پکڑو اگر ٹی ٹوینڈی سے پاور پلے ختم ہوگا تو فینسی فیکسنگ ختم ہو جائے گی کہنا ہے راشت لطیف کا اپ ڈیٹ کر رہے تھے بدیزمہ بہت شکریہ آپ کا